ہالو ایوریون اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یونٹ فور پوائنٹ ون ریڈنگ کامپریہنشن تیکنلوجیکل ریولیشن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آج ہم یہ ریڈنگ کامپریہنشن ڈسکس کریں گے سو ناو لیٹس سٹارٹ یونٹ فور ٹیکنولوجی سماعت این ٹیک سیوی اب ٹیک سیوی کا کیا مطلب ہے ویل انفارمڈ آؤوٹ اور پروفیشنڈ ان دے یوز آف موڈرن ٹیکنولوجی اسپیشلی کمپیوٹرز اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موڈرن ٹیکنولوجی اس کے استعمال میں مہارت رکھنا فور پوائنٹ ون ریڈنگ کامپریہنشن پری ریڈنگ اب پری ریڈنگ میں تین قوشن سہیں قوشن نمبر ون اب یہ پری ریڈنگ کے جو تین قوشن سہیں اور ایکسرسائیس 1 to 6 وہ ہم نیکس ویڈیو میں ریٹیل میں ڈسکس کریں گے اپ ڈسکل کا ذراہ اپ ڈسکل وا síلی کچھ . ڈسکل celular دور ریڈنگ ڈ کرن out ڈنویان interessant البشر بتم کار مطورético کرتے ہیں ساتھ سرایات علیہ وسلم ڈو نگل listens جاؤ دوسرم مطور artistργی ٹیونتھ چھوڑت ٹیادت مجموز گنا Hebrews چاہاہ tweet موسیقی 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 ٹیکنالوجیکل ریولیشن اس کا مطلب ہے تقنیقی انقلاب اس نئی عالمی معیشت میں ٹیکنالوجی اقتصادی ترقی اور زندگی کے بہتر میار دونوں کی بڑی مہورک ہیں اب یہ ٹیکنالوجیکل انقلاب ہے جو جدت کو آگے بڑھا رہا ہے اور عربوں لوگوں کو بہتر اور محفوظ زندگی گزارنے کے قابل بنا رہا ہے ٹیکنالوجی بہتر تعلیم، صحت کی دیکھبال، موثر ماحول، محفوظ اور محفوظ کمیونٹیز اور قوموں کا قلیدی معاون ہے ٹیکنالوجی میں بہت ساری پیشرف کا انحصار ہارڈ ویر کی جدت پر ہے جو مواد کی ٹیکنالوجی میں مسلسل ترقی کے ذریعے ممکن ہوا ہیں ٹیکنالوجیز میں ترقی پوری تاریخ میں ہوئی ہے گٹنبرگ کی موویبل قسم کی اجازت سے لے کر ٹیلی فون اور موبائل فون تک اس کو تیار کرنا، حیرہ پھیری کرنا، منظم کرنا، تحصیل کرنا، زکھیرہ کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان اور سستہ ہے اور ان کامیابیوں کے ساتھ امید پرستوں نے ایک نئے دور کا آغاز کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سی اجادات پیدا ہوئیں لیکن معلومات نایاب رہی اور استماع اور منتقل کرنا مشکل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ معلومات کی پروسسنگ، معلومات کو ریکارڈ کرنے یا منتقل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے بٹس آن کے لیے وان اس اور زیرو اس آف کے لیے بائینری ہنسوں کی بجائے انالوگ شکل میں معلومات کو ریکارڈ کرنے یا منتقل کرنے کے لیے ایٹم پر انحصار کرتی تھی ڈیجیل شکل میں نئی نسل کی ٹیلی پوائنٹرز میں کلم اور پینسل اور پرانے موڈل آف سیٹ ہوتے ہیں جبکہ کوپیر اور پرنٹر کاغس پر معلومات ریکارڈ کرتے ہیں ٹیلی فون نے آوازوں کو برکی لہروں میں ترجمہ کیا جنہیں سپیکر پر دوبارہ چلایا جا سکتا تھا جیسا کہ مواد کا انقلاب اپنے ساتھ بہت سی حیرت انگیز نئی چیزیں لے کر آیا آتوموبال، Hawaï جاہز، آلات، اور ٹیلی کم سیستم بگیرہ ٹیلی نیتیکن وگیرہ ٹیلی اور دیستر رسک ردکشن ٹیلی تک ہوگیز ہوگی ٹیلی تک جنگی پیدیٰ کیمیزی چیزیں انگیزی قیدیٰ زیادتی ٹیلی تک موم کی آزیرین محلہ ٹیلی تک جنگیز فاشتر پیشنگ در ریشترین ٹیلی ویری پیسیوی بکی گی ویرے موسیقی 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 پریسکولیوں کو تخیر کرنے کے دقیقا تک مجھوڈا ثانم ایرادتی ہیں تجربت گرامیت انتائی بیتھائی جنید لیسی بھی جنگیوڈا تک مجھوڈا قفل سوری تک ، شامل شامل بجول مشاوڈ دروسی لیسی مطاوع اینوڈا ہے ever before the benefits and promises of these ever time technologies are immense and central to improvements in our lives technology and entertainment اس کا مطلب ہے technology اور تفریح بالگوں اور سب سے کم عمر طالب علموں پری سکولز بچوں کی technology interactive اور پرکشش ہیں تکلونوں میں integrated circuit ہوتے ہیں تاکہ بچے ان کے ساتھ باتچیت کر سکیں جو بڑے پیمانے پیمارکیر میں آلہ میار کے سمارٹ ویجولز اپس سسٹمز اور ریوائیسز متعارف کروا رہے ہیں اس سے پہلے اتنی تیزی سے اور وسیع پیمانے پر اپنائی گئے انہیں ہمیشہ کی تکنولوجیز کے فوائد اور وادہ ہماری زندگیوں میں بہتری کے لیے بے پناہ اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں technology and public safety technology has enabled a host of products to be safer it is enabling vehicles to be safer by letting drivers know in real time of impending problems it is enabling cars to be more energy efficient through new renewable energy like wind power and solar system telepresence is possible option to work in any extreme condition technology and public safety technology اور عوامی تحفظ technology نے بہت ساری مسنوات کو محفوظ بنانے کی قابل بنایا ہے یہ ڈرائیوروں کو آنے والی پریشانیوں کے حقیقی وقت میں بتا کر گاڑیوں کو محفوظ تر بنا رہا ہے یہ نئی قابل تجدید دوانے جیسے ہوا کی طاقت اور شمسی نظام کے ذریعے کاروں کو زیادہ دوانے کی قابل بنا رہا ہے تیلی پریزنس کسی بھی انتہائی حالت میں کام کرنے کا ایک ممکنہ option ہے technology in education and health technology is putting a variety of information at people's fingertips whether they are students in providing course materials online through tele school without leaving homes people get information through telemedicine to help them better understand a medical condition flexible online classes give people access to education that would never have been possible before the internet parents now use e-learning via internet to follow their child's school assignments and academic progress through web portals and innovative applications companies use technology to save on workforce development cost games for children designed to double as learning tools have proliferated technology has helped improve medical care by making it easier for doctors to provide evidence based medicine technology in education and health تعلیم اور صحت میں technology technology لوگوں کی انگلیوں پر مختلف قسم کی معلومات ڈال رہی ہے چاہے وہ گھر چھوڑے بغیر ٹیلی سکول کے ذریعے آن لائن کورس کا مواد فرام کرنے لے طالب علم ہو لوگ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ طبیح حالت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے لچکدار آن لائن کلاسز لوگوں کو تعلیم تک رسائی فرام کرتی ہے جو انٹرنیٹ سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھی والدین اب اپنے بچے کے سکول کے اسائمن اور ویب پورٹلز اور جدت والی اپلیکیشن کے ذریعے تعلیمی پیشرفتی کی پیروی کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ای لرننگ کا استعمال کرتے ہیں کمپنیاں افرادی قوت کی ترقی کے اخراجات کو بچانے کے لیے ٹیکنولوجی کا استعمال کرتی ہیں سیکھنے کے اوزار کے طور پر دگنا کرنے بنائے گئے بچوں کے لیے گینز پھیل چکے ہیں ٹیکنولوجی نے ڈاکٹروں کے لیے شباہت پر مبنی دوائی فرام کرنا آسان بنا کر طبید اقبال کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے ٹیکنولوجی ٹیکنولوجی اور کورتی آج تقنی کی انقلاب لوگوں کو وسیع اقسام کا انتخاب فرام کر رہا ہے جس سے وہ ان کی ضروریات کے مطابق مسنوہ اور خدمات حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی کوم ٹیلی مارکیڈنگ نے حد سے آگے بڑھنے کا موقع فرام کیا ہے ای کومرس لوگوں کو سامان اور خدمات کی ایک وسیع سفر فرام کرتا ہے جو پہلے مقامی سٹورز پر تلاش کرنا مشکل ہو سکتا تھا ٹیکنولوجی ڈیورن اپیڈیمکس اینڈ پینڈیمکس ٹیلی موجودین کنوڈیمکس یدیورن ریزتی اور خدمات رہی کانتی ہیں ٹیلی موجودین ڈیونی موجودستي ایرتی وقتی شما درستی تقید ٹیلی کنودیت سے اخترین کو دکر موضید، ٹیلی موجودہ سنوڈیزیں ٹیلی موجودتی بیئی کنی ایک ساتھیں گیڈیمکس سوڈیی گیڈیسان موسیقی دیگر موسیقی اس سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں میں آپ کو اپیڈیمکس اور پینڈیمکس کا ڈیفرنس بتا دوں اپیڈیمکس اس بیماری کو کہتے ہیں جو ملکی سطح پہ پھیلے نیشنلی اور پینڈیمک کہتے ہیں وہ بیماری جو مختلف ملکوں میں پھیل جائے انٹرنیشنلی وبائی امراض اور وبائی امراض کے دوران ٹیکنلوجی وبائی امراض وبائی امراض یا دیگر خطرات نے نسل انسانی کو بار بار خطرہ لاحق کیا ہے ان آفات پہ پھیلنے سے ہماری زندگیوں معیشتوں اور بڑے پیمانے پر معاشروں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ایسے حالات میں ٹیکنلوجیز ڈیٹا، انٹرپرائز اپلیکیشنز، رچول میٹنگز اور کلاود کانفرنسنگ تک محفوظ رسائی کو قابل بناتی ہیں سمار سٹیز کو کچھ قسم کے آلاز سے لیس کیا جا سکتا ہے جس میں سینسرز، پروسیسرز، پہننے کے قابل الیکٹرونکس، سوفٹوئر، ایکچوئیٹر، گاڑیاں، سیل فون اور کمپیٹر شامل ہیں ریمورٹ سینسرنگ ٹیکنالوجی، محولیتی تبدیلیوں اور بیماریوں کی پیشگوئیوں کی نگرانی کر سکتی ہیں سٹیلائٹ کی تصابیر، فضائی تصابیر اور زمینی معاینہ خطرناک یا محولیتی طور پر گہر مستقم جگہوں پر آبادیوں کا پتہ لگانے اور تباہی کے حملوں کے بعد رد عمل کا تحیون کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگرچہ ٹیکنالوجی وبائی امراض کے آگاست کو نہیں رکھ سکتی تاہم یہ پھیلنے کو روکنے، تعلیم دینے، انتباہ کرنے اور زمین پر موجود لوگوں کو صورتحال سے باخبر رہنے اور اثر کو نمائی طور پر کم کرنے میں مدد فرام کر سکتا ہے امید ہے جو میں نے آج یونٹ 4.1 ریڈنگ کامپریہنشن ٹیکنالوجیکل ریولیشن آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا آپ کو سمجھ میں آگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چنل سبسکراب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو ویڈیو مچ فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ